اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین مختلف جہاں جہاں بھی ہوں گے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ایک انتہائی اور حساس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں عرصہ دراست نے ایک شخص جس کا نام جعفر جدوئی ہے گستاہی اہل بیت کو مورتقی ہو رہا ہے مگر اب تو حد ہی ہو گئی ہے کہ اس نے اس ہستی کے بارے میں ناظرین بانفاز استعمال کیے ہیں اور ایسی غیہ مسلمت روایات لوگوں کی گوش گزاری ہیں ان کو رونے اور رولانے کیلئے جن کو سیدت نسائل عالمین کہا جاتا ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کرنا دے ہیں کہ الفاعتمہ توزاعتمینی فاطمہ میرے جکر پڑا ہے جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا اور جس نے مجھے دکھی کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول کی بیٹی کو رسول کی امت نے اتنے دکھ دی ہے اتنے مسائب اٹھائے ان پر اتنی تکلیفیں دیں کہ خود بی بی فاطمہ رزہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم کہ بابا کے بعد مجھ پر اتنے مسائب وآلہ کہ پہاڑ ٹوٹیں اتنے مسائب وآلہ پڑھیں اگر یہ دنوں پر پڑھتے تو دن سیاہ حراتوں میں تکلیفیں ہمارے رونے کیلئے یہی کافیر ہے ہمارے دکھی ہونے کیلئے اور آزا کیلئے یہی کافیر ہے کہ رسول کی بیٹی کو رسول کے بعد جی بھر کے رونے بھی نہیں دیتا کہا جاتا تھا کہ آپ کے رونے سے ہماری دن بھی خرابتے ہیں اے علی اپنی روجہ سے کہیے رسول کی بیٹی سے کہیے کہ رونے کا ایک وقت مقرر کر لیں تو آپ کیا کر رہے ہیں جس کی بیٹی کو اس کے بابا کے بعد بابا کے نوکروں نے اتنا دکھی کیا اتنی تکلیفیں دی کہ وہ آخر کار سے پھر سے بہتر دن رہے ہیں کیا ہمارے رونے کیلئے یہ بات کافی نہیں ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں عمام الناس کو غلط روایات غیر مسلم روایات سنا کر ان کو رونے اور روانے کا کام کر رہے ہیں خدا کے لئے بی بی فاتحوں پہتے ہی بہتر دکھی ہیں یا انہیں اور دکھی نہ تھیں اور یہاں پہ میں آخر میں تمام ذاترین سے خطبہ کرام سے جنہیں گزارش کرنا جاتی ہوں کہ یہ جو ممبر ہے یہ ممبر محمد والے محمد کی امانت ہے آپ کے پاس اس امانت میں قیالت نہ کیسے کیونکہ آپ کا زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا حساب لیا جائے مجھے بس اور کچھ پیئے بھی دیکھوں پیچھ ملک بھی جائے ممبر مجھے گھوسو یہلو